دوستو نیو یئر پینا مجھے چینل مانیٹائز ہونے کا گفت ملا یہ گفت آپ کے پیار اور سپورٹ کے بینا بلکل بھی پوسیبل نہیں تھا اسی کی خوشی میں میں نے بنائے تین الگ الگ طریقے کے سناک جب بھی کوئی مہمان آئے یا کچھ سپیشل کھانے کا من کرے تو جھٹ سے بن جانے والے سناک چلیے مل کے بناتے ہیں اپنے اے جی او جی کچن میں آلو کا چٹ پٹا ناشتہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ہیں تین آلو اور انہیں چھیل کے پانی میں اچھی طریقے سے تین سے چار پانی میں ہمیں دھولینا ہے تاکہ اس کا پورا جو سٹارچ ہے وہ نکل جائے ابھی فریش پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور انہیں بوائل کرنے کے لیے ہم گیس پر رکھ دیں گے جب تک آلو بوائل ہو رہے ہیں تب تک میں نے شملا میچ اور پتہ گوبی کو رفلی چاپ کر کے لیا ہے اب ہمیں انہیں چاپر میں ڈال کے ایک دم باریک چاپ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چاپر اویلیول نہ ہو تو آپ ان کو ڈریکلی ایک دم باریک چاپ کر لیجئے اور ان کے علاوہ جو بھی ویجیٹیبلز پسند کرتے ہیں وہ ویجیٹیبلز آپ یہ آلو کے سنیکس میں ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں ابھی پتہ گوبی اور شملا میچ ایک دم باریک چاپ ہو چکی ہے تو انہیں ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اور یہاں پہ جو ہمارے آلو ہیں وہ بھی بوائل ہو چکے ہیں اب ہمیں ایک بڑا سا مکسنگ باول لیں گے اور جو ہم نے آلو بوائل کیے ہوئے ہیں اس کا پانی نکال کے ہمیں آلو یہ مکسنگ باول میں لے لینا ہے ابھی آلو کو ہمیں فوک یا تو میشر سے رفلی میش کر لینا ہے اور یہ کام ہمیں گرم گرم آلو میں کرنا ہے تاکہ آلو اچھی طریقے سے رفلی میش ہو جائیں ابھی شملا میچ اور پتہ کو بھی جو ہم نے فائن چاپ کر کے رکھا ہوا ہے وہ بھی ہمیں آلو میں ڈال دینا ہے پھر تھوڑا نا انہیں مکس کر لیں گے اور ڈھاک کے تھوڑی دیر سائیڈ میں رکھیں گے تاکہ سبزیو کراس آلو میں بھر جائے تب تک ہم اپنے دوسرے سنیکس کی تیاری کریں گے تو آج کا دوسرا سنیکس ہے کرسپی چنے جس کے لیے نا میں نے آٹھ گھنٹے پہلے جو چھوٹے والے چنے ہوتے ہیں دیسی چنے وہ میں نے گلا کے رکھے ہوئے تھے انہیں اب ہم ایک باول میں نکال لیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہ کرسپی چنے فرینڈ سو یا فیملی ٹائم سپن کرنے کے لیے جب بھی ساتھ بیٹھنا ہو کرسپی چنے بنا کے بیٹھئے سب کے ساتھ کپے لڑاتے ہوئے یہ آرام سے ایک ایک چنے کے مزے لیتے رہیے فٹا فٹ سے بن جاتے ہیں یہ کرسپی چنے کھانے میں ایک تم مزیدار لگتے ہیں تو چلی ابھی یہاں پہ میں نے چنے میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا کون فلور ابھی اسے بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ایک ایک چنے میں کون فلور اچھے سے لپٹ جائے اور پھر ہم یہ چنوں کو تھوڑی دیر رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے جب تک چنے میرینیٹ ہو رہے ہیں تب تک ہم آلو میں تھوڑے سے مسالے ملا لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ڈالا ہے کون فلور جس سے ہمارے سنیکس بہتی کرسپی اور مزیدار بنیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے نا یہاں پہ ڈالنا ہے تھوڑی سی کارلی میچ اور سواد انسار نامک دوستو اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اسے لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ سارے نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اب یہاں پہ ہمیں ڈالنا ہے کٹی ہوئی لال میچ مطلب کی چلی فلیک ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں چیز کارلک سیزننگ اور اوریگینو یہ سارے مسالوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہاتھوں کو آئل سے تھوڑا سا گریز کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا پوشن ہاتھوں میں لینا ہے اور انہیں ہلکا ہلکا سا پریس کر کے گول گول بالز بنا لینی ہے بہت زیادہ ہمیں انہیں پریس نہیں کرنا ہے ایک دم ہلکے ہاتھوں سے ہمیں یہ مکشر کی بالز بنانی ہے تو دیکھیں ابھی میری ایک بالز بن کے تیار ہو چکی ہے اسی طریقے سے ہم باقی کی بالز بھی بنا کے تیار کر لیں گے تو ابھی ساری بالز میں نے بنا لی ہے تو انہیں تھوڑا دیر سیٹ ہونے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے سائیڈ بائی سائیڈ ہمارے جو چنے ہیں وہ بھی اچھے سے میرینیٹ ہو چکے ہیں تو انہیں واپس سے مکس کر لیں گے ہم ابھی چنوں کو ہمیں فرائے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے لیسون کی کچھ کلیا اب اسی تیل کی کڑھائی میں ہم ڈال دیں گے چنے اور انہیں ہمیں تورن سے ڈھاک دینا ہے ریسپی چنے بناتے سمیں دھیان رکھئے کہ انہیں ہمیں ڈھاک کے پکانے ہیں کیونکہ چنے جو ہیں وہ پٹ پٹ کر کے اچھٹتے ہیں تو انہیں ڈھاکنا بہت ضروری ہے نہیں تو تیل سے آپ جل بھی سکتے ہیں اور دوسری بات یہ چنے ہمیں ہائی فلیم میں فرائے کرنے ہیں اور اگر آپ لیسون نہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لیسون والا سٹیپ سکپ کر دیجئے تھوڑی دیر میں نے یہاں پہ ڈھاکن کھول کے اچھی طریقے سے چنوں کو چلا دیا ہے اب دیکھئے ہمیں اس طریقے سے ڈھاکن ہٹا کے بس چنوں کو چلانا ہے کیونکہ چنے بہت تیز فوٹتے ہیں تیل بہت زیادہ اچھٹتا ہے آپ ڈھاکن کو واپس سے ہمیں ڈھاک دینا ہے اور ویٹ کرنا ہے جب تک کی اندر سے آوازیں آنا بند نہ ہو جائے اور ہمارے چنے اچھی طریقے سے کرسپی فرائے نہ ہو جائے تو دیکھئے ابھی چنے ایک دم کرسپی فرائے ہو چکے ہیں اور بہت سارا تیل بھی نیچے آ چکا ہے آپ جب بھی کرسپی چنے بنائینا تو اسے ڈھاک کر ہی بنائیں کیونکہ چنے بہت زیادہ اچکتے ہیں اور تیل بہت زیادہ اچکتا ہے اور ہم جل بھی سکتے ہیں میں نے ایک بار کرسپی کارن بنانے کی کوشش کی تھی پر بہت زیادہ کارنز اچکے تھے تو دوبارہ بنانے کی میری ہمت نہیں ہوئی تھی تو ہمارے کرسپی چنے بن کے ایک دم تیار ہو چکے ہیں بہتی بڑی سناکس ہے یہ چلیے ابھی نا اس میں کچھ مسالے ملاتے ہیں اور انہیں اور بھی تیسٹی بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈالی ہے لارمیچ اب یہاں پہ ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا سفید نمک اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا کالا نمک ابھی انہیں تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور ہمارے کرسپی چنے بن کے ہو گئے ہیں ایک دم ریڈی تو چلیے ابھی پٹیٹو بالز بھی سیٹ ہو چکی ہے تو انہیں نہ اسی گرم تیل کی کڑھائی میں ہم فٹا فٹ سے ڈال دیں گے اور انہیں فرائی کریں گے پٹیٹو بالز ڈالتے سمیں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ گیس کی فلیم لو ہونی چاہیے تاکہ ایک دم سے یہ جلینا ابھی یہ بالز کو ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک میڈیم ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے تو دیکھیں ابھی پٹیٹو بالز میں گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے مطلب کہ یہ بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تو چلیے اب انہیں نکال لیتے ہیں اور فٹا فٹ سے آج کی پارٹی کے سناکس کی کر لیتے ہیں پلیٹنگ تو آج کا سناکس ہو گیا ہے ریڈی جس میں ہے کرسپی چنا چلی گارلک نوڈلز اور ساتھ میں ہے پٹیٹو بالز جسے ہم انجوائے کریں گے میونیز اور ٹماٹو سوس کے ساتھ تو دوستو آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتانا ریسیپی کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی